جس نے اپنے آپ کو بھکاری تسلیم کیا اس کو انہوں نے اپنا حکمنان بنا دیا شہباز شریف نے غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کے اقتدار حاصل کر کے ہاتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے یعنی اس کم ظرف اور گھٹیا دشمنوں سے ایسی ہی توقع رکھی جا سکتی ہے جو انہوں نے مقدمات بنائے ہیں اور اس کے بعد جس طرح ہمارے سینٹرل سیکچی ایٹ کو رات کی تاریخی میں جس طرح ڈیمولش کیا اور رات کی تاریخی میں جس طرح سیل کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پابند ہو چکے ہیں صرف ایک کمرے کے یا ایک مکان کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک مکان یا ایک سیکٹی ایٹ جو کہ بنا ہوا ہے ایک آفیس کے اندر ہم اس کے پابند ہیں تاکہ ہمیں ریکارڈ نہیں ملے گا ادھر سے سپریم کوٹ میں یہ پٹیشن لگ چکی ہے ریزارف سیٹس کے متعلق اب ریزارف سیٹس کے معاملے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں آج سچ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے کون سی حرکت ہے انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کی ہم سے بلے کا نشان چھینا ہمارے امیدواروں کو جانے نہیں دیا ان کو انڈرگراؤنڈ کیا ان کے خلاف سینکڑوں مقدمات بنائے چادر چادیواری کی پامالی کی اس سب کچھ کے باوجود جب ہمیں ایک سوٹسی سے زائد سیٹیں جیت چکے تو اس کے بعد انہوں نے پاوم پورٹی سیون کے ذریعے ٹیمپرنگ کر کے ہمارے روہوں کو الیکشن ہرایا اس کے باوجود جب سب سے بڑی پرنیکل پاٹی بن کے ہم آئے تو پھر ان کم صرف ہمارے مخالفوں نے تمام اداروں کو ملا کے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے ہم سے وہ سیٹیں جو ہمارا حق ہے وہ ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیں ان پاٹیوں میں جو اپنا حصہ وصول کر چکے تھے نہ یہ خیرات تھی نہ یہ گفت تھا جو کہ الیکشن کمیشن نے اٹھا کے ان کو دے دیا آج الحمدللہ وہ سچ سامنے آنے والا ہے اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ انصاف ہوگا ہماری جو ڈیزرب سیٹس ہیں وہ ہمیں واپس ملیں گی اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب نے اسلام آباد کے کٹ پتلی ایمن نے اس کو جب نوٹس کیا کہ اپنے فارم فارٹی فائی لے آئیں تو وہ بھاگتے ہوئے الیکشن کمیشن پہنچ گئے کہ جناب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایفیڈیوٹ جھوٹا دیا تو ہم آپ کو جیل بھیج دیں گے بھئی یہ تو قانون کہتا ہے کہ جو بھی عدالت کے اندر کوئی جھوٹا ایفیڈیوٹ دے گا تو وہ پرجری ہے وہ جھوٹ ہے وہ فراڈ ہے تو اس کے اوپر تو پچھا بنتا ہے وہ یہاں پہنچ گئے کہ جناب ہماری جان بخشی کر آؤ ہمیں فارم بڑی بھائی نہ دینا پڑے ہمیں عدالت میں جواب نہ دینا پڑے لہٰذا یہ بدل دو سیبنل ہی بدل دو اور اس کے لیے انہوں نے ان کٹ پتلیوں نے ایک رات کی تاریخی میں آڈیننس جاری کر دیا ہم انشاءاللہ بیاد طور پر یہ تبقہ رکھتے ہیں عدلیہ سے انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا اور انشاءاللہ پی ٹی آئی سکرو ہوگی اور یہ کٹ پتلی اپنے انجام کی پہنچیں گے دیکھیں ایک پولٹیکل پارٹی نے ایک پولٹیکل پارٹی نے اپنا علامیہ چاری کر دیا باقی جو ہمارے وہ کلا سہبان ہیں لیگل ایڈوکیٹس ہیں وہ اپنے کیس کے میرٹس کو بہتر جانتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کلا کے جو پالیسی ہوگی ہم سب اس کو فالو کریں گے سر یہ بتائیے کہ جو جج آپ کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے تو پھر وہ آپ کے لئے اچھا بن جاتا ہے لیکن جو آپ کے مخالف فیصلہ کر دیتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ انصاف انصاف کے راستے میں جو رکابتیں پیدا کرے گا دیکھیں بلے کے نشان کی جو بات ہے مجھے بتائیں پورے دنیا کے جرس نے یہ کہا کہ پاکستان کے کانسٹیٹوشن کو جسٹس ریٹائر سید حامد علی شاہ صاحب نے عدالت میں آکے ایڈمیٹ کیا کہ جناب اس سائفر کے اندر دوستو باتیں نہ کریں آواز ڈسٹرک کر رہی ہے جو بھائی ہے حامد علی شاہ صاحب نے پچھلے ہفتے آکے اس بات کو ایڈمیٹ کیا کوٹ کے اندر کہ جناب اس سائفر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے تو لہٰذا وہ جو عمران خان نے سچ بولا تھا کہ اس ملک کے سلامتی اور خودمفتاری کے معاملہ اس کو پراسیکیوٹر نے آ کر کے سٹیفائی کیا لہذا عدالت نے وہ سٹیفائی کر دیا کہ پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا اس لیے کہ ورنہ تا حیات جب تک یہ مختمہ رہتا تو پاکستان میں ایک بات پوری دنیا میں میسے چاہتا کہ کیسی پاکستانی قوم ہے کہ جس کے ہیرو جس نے ان کا دفاق کیا اس کو انہوں نے مجرم کر دیا اور جنہوں نے اس کو کہا کہ بیکرز آٹنا خواہ جاہا دیا ہے جو عدد جیسے کھڑ کلاس مقدمات بناتا ہے اور میاں بیوی کے ایک مقدس رشتے کے اندر وہ درار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کیس کو ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ جسٹس ریٹائر سید حامد علی شاہ صاحب نے عدالت میں آکے ایڈمٹ کیا کہ جناب اس سائفر کے اندر دوستو باتیں نہ کریں آواز ڈسٹرک کر رہی ہے جو اسے پولے تھوڑا شاہ جی بھر حامد علی شاہ صاحب نے پچھلے ہفتے آکے اس بات کو ایڈمٹ کیا کوٹ کے اندر کہ جناب اس سائفر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے تو لہٰذا وہ جو عمران خان نے سچ بولا تھا کہ اس ملک کے سلامتی اور خودمفتاری کے معاملہ اس کو پراسیکیوٹر نے آ کر کے سٹیفائی کیا لہذا عدالت نے وہ سٹیفائی کر دیا کہ پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا اس لیے کہ ورنہ تا حیات جب تک یہ مقدمہ رہتا تو پاکستان میں ایک بات پوری دنیا میں میسے چاہتا کہ کیسی پاکستانی قوم ہے کہ جس کے ہیرو جس نے ان کا دفاع کیا اس کو انہوں نے مجرم کر دیا اور جنہوں نے اس کو کہا کہ بیگرز آٹناٹ چوزر جس نے اپنے آپ کو بھیکاری تسلیم کیا اس کو انہوں نے اپنا حکمنان بنا دیا شہباز شریف نے غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کے اقتدار حاصل کر کے مجھے